دین کے اندر کوئی نئی چیز نکالنا مسجدوں میں کوئی ماہ ایک سے آزان دیتا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ماہ ایک سے آزان دینا ہی سنت ہے بغیر ماہ ایک کے آزان نہیں ہوگی میرے بھائیو لیکن تم نے آزان کو قبر پہ دینا سنت بنا لیا ہے قبر پہ کھڑے ہو کر میت کو دفن کرنے کے بعد اس کی اوپر کھڑے ہو کر آزان دو پوچھا گئے آزان کیوں دیتے ہیں کہنے لگے کی سوال جواب ہوتا ہے مرکر نکیر ہزا وہ کتاب لیتے ہیں من ربوں کا تیرا رب کون ہے ماہ دینوں کا تیرا دین کون ہے کیا ہے تو ایسے موقع پر جب شیطان بھی پہکانے لگتا ہے لیکن جب آزان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے شیطان سے اتنی پکی دوستی تو صرف تمہاری ہو سکتی ہے جو قبر کے اندر دفن کرنے کے بعد بھی تمہارا پیچھا نہ چھوڑے ہماری نہیں ہماری نہیں ہماری زندگی کے آخری آخری سانس تک تو وہ بہکا سکتا ہے لیکن میرے پیارے ساتھیوں مرنے کے بعد نہیں مرنے کے بعد نہیں قبر کی آپ کا حال یہ نہیں ہے کہ مارا کتنا بھوٹے آگے پھر کہا کہ صاحب دلیل کو پوچھا جاتا ہے قبر پر عزت ہو جو جو کہا کہ جب مردے کو دفن کر دیا جائے تو شیطان آتا تو کہا شیطان ہوں تمہاری بڑی بہری روزی ہوں گی ہماری لیلے ہماری قبر میں نہیں آتا زندگی کے آخری لمحے تک تو ہمیں بہکا سکتا ہے قبر میں نہیں بہکا تھا قبر میں بہتانے سے آتا ہے جو ایمان کے ساتھ قبر میں آتا ہے قبر میں آتا ہے قبر میں آتا ہے سبحان اللہ بہت خوبغہ اس کا مقصد تو ایمان لگنا ہے ارے بھائی ایک خوبصورت بیلڈنگ آپ نے بنا لیلو اور اس نے کچھ روتیے ہی نہیں ہے خالی بھوکے میں جائے گا کہ مگر ایک چھوپڑا ہے اور اس میں دادینی ہیں زیورات ہیں سونے ہیں چاندی ہیں چھوڑ وہاں حق ہے بہت خوبغہ اب ان کو حقیث نہیں نہیں شیطان بہتانا تھا تمہیں آتا ہوں بہتانے ہمیں بھی نہیں آتا انہیں کہا بلکل صحیح بات ہے دوستی تو آپ کی معلوم ہو رہی وہ تو دشمن نہیں دیا اور واقعی اعلیٰ حسد فاضل بریبن نے سچ فرمایا کہ ناموں کا اثر ہوتا ہے ہماری جو دوستی نہیں ہے فاروق آج میں تو دیکھ کے بھاگتا تھا اجبلا میں فاروق تو دیکھ کر آج کے بھی وہاں بھاگو بھی رہا ہے بھاگی مگر آئیے حدیث کی روشن کے بات کروں مگر آئیے بیدت کی تاریخ کیا ہے میں ان کے گھر سے بتاتا ہوں بیدت بولی کہ جو کام نبی نے اور صحابہ نے لیکن وہ بیدت بھی بیدت کی تاریخ کیا آئیے تعریق کیا آئیے اللہ نے تعریق کیا آئیے اپنے فتاوہ مجموع فتاوہ چین نمبر کی سبھائی سے پنجانوں پوری تقصدہ خوالہ دیکھنے بھی جاتے ہیں میں دے رہا ہوں حوالے کی کوئی بہتی نہیں ہوتی لپاس ہوتی ہے رہے پنجانوں پر ناوہ جیسی سفر ایک سپنچانوں پر ایک تینیہ بیدت کی تاریخ کہتے وَنْ بِدَتُ وَمَا خَلَافَتُ وَالْكِتَابُ وَالْسُنَّةَ اَوْ اِجْمَعُوا صَلَفُ الْعُمْتَ مِنَ الْإِتْقَادُ وَالْعِبَادَةَ کہتے بیدت سے مراد کو کام ہے اعتقاد اور عبادت میں کتابوں سنت اور اجماعِ امت کے مخالی کتاب کے خلاف اور قرآن کے خلاف سنت کے خلاف اجماعِ امت کے خلاف کسی امام کے خلاف اور قول کے اس سے پہ گھت گئتے ہیں قبر پر ازان دینا قرآن کے کون سے حکم کے خلاف میں بتائیں سنت میں کہاں خلاف ہے رسول اللہ کی کوئی ایک حضرت بتاؤ کہ نبی پاک نے اس سے منع کیا ایک بھی حضرت اور یہاں تک کہ امام تریسی رحمت زیادہ علیہ اب یہ حدیث کا حوالہ کوئل کر رہا ہوں کہ اپنے تینیہ سے کسی کو اتمنان نہ ہو وہ حدیث الرسول سے تب اتمنان نہ جائے گا نبی نے خود بھی تک کی تاریخ ریان کی جانے تریسی کی کتاب اللباغ اور اس کی حدیث نمبر ایک ازار ساتسو چھپٹیس ہے اور یہی حدیث امام نے ماجر لکھا ابواب العطیمہ حدیث نمبر تین ازار ساتسو چھپٹیس اور امام حاکی بن علیہ السلام نے چیل نمبر دو ساتسو چھپٹیس امام حیثمی نے مجموع زبائی چیل ساتسو چھپٹیس امام مہین سلطان قبرہ حدیث نمبر ونیس ہزار ساتسو چھپٹیس پر حدیث پاک یہ ہے سرکار فرماتے خلال وہ ہے جو اللہ کی کتاب میں وجود ہے اور خرام وہ ہے جو اللہ کی کتاب میں وجود ہے اور جس کے بارے میں شجد کا کوئی حب نہ ہو وہ تمہارے لئے جائے نہیں سک میں نے اللہ کی نمبر مرمایا جو حرام ہے وہ اللہ کی کتاب میں موجود جو جائز ہے وہ موجود حرام بھی موجود جائز بھی موجود اور جس کے بارے میں کوئی حکم نہ ہو وہ تمہارے لئے جائے تو آزان قبر دینا کتاب سنت میں کہاں حرام ہے آپ کے کھائی نہیں بلکہ جیسے سنت سے سابق ہوتی ہے اب سنت سے کیسے ہوتی ہے آئیے میں چند حدیثیں پیش کرتا ہوں جائے پیشن حدیثیں پیش کرتا ہوں حدیث پاک یہ ہے امام حاکم تدریسی نے نوازل الرسول جو کی حدیث کی کتابیں کی سفہ نمبر تیریسے تیویس پاک حدیث پاک نکل کرتے ہیں حدیث پاک یہ نکل کرتے ہیں کہ اللہ کا رسول نے ارشاد سرمایا کہ جب بردہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو شیطان اسے قبر میں بہتا لے انہیں یہ حدیث نہیں ملی اب کیوں نہیں ملی مجھے نہیں پتا کہ نام رکھنے سے کوئی کچھ نام کا ملتاق نہیں ہو جاتا میں اس کا اکثر ایک چندہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی کالی کلوٹی عورت اپنا نام نور جہاں رکھتے تو نور جہاں نہیں سکتا کوئی فائشہ اور بچھل اور اپنا نام تقدس بانو گا 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 اور کام فائشہ گندے کا تقدس بانو نہیں ہوتی اگر کوئی چھوڑ انپڑھ ہو جاہی کبار ہو قردو کی چند کتابیں پڑھنے والے سپس توپی لگانے والے اور پرسی پہ 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 رکھ کر بیٹھنے والے اور پروان جو ہے نسوہ دنگی لاکھ اور اس کے سکتان میں اسٹائل بولنے والے اپنے والے اپنا نام اہلے حدیث رکھتے تو اہلے حدیث نہیں بولتے ہیں نام بڑھنے سے کیا ہو ثابت تو تب ہوتا ہے کہ مولانا رون نرشاہ سرمایا آدمی جب تک بولتا نہیں ہے اے وہ حضور گھتے رہی میں یہ ساتھ چھپے تھے آپ پیسے سمجھنے گے کیا بولیں جب بولیں گے تو سمجھ میں آئے گا کتنے پڑھے لے گئے تو دکتوں رہے میں آلیگ لیگے جب بولتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ بولی سے آلیگ ہے یا نہیں تو کہا حدیث میں نہیں ہے سیطان آتا ہے گھڑی آرے یہ کر لیا وہ کر لیا جناب حدیث میں امام حاکم تیریبیز نے نوازل رسول سفا نمبر تیسو تیری جن نمبر چھار اس میں نکل کیا آتا ہے کہ حدیث کے سرکار کرنشاہ سرمایا کہ بندے کو جب قبر میں رب دیا جاتا ہے اور سواد ہوتا ہے ہن رب ہو کا تیرا رب کون ہے تو ابلیس قبر میں ظاہیر ہوتا ہے اور بڑی روشو نور کی شکل میں آتا ہے اور اپنی طرح بشارہ کرتے مردے سے کہتا کہتے میں دیرہ گھورایا ہوا ہے نوزل اللہ رسول تک کہہ دیا ایمان ختم چلو نوازل سور شاہ شکل بھی کتاب ابن ماجد بھی ابن ماجد بھی ابن ماجد سیاستہ میں چھے شکل کتاب میں آخری نمبر کی کتاب جنہ جن نمبر ایک صفحہ صفحہ عبداللہ ابن عمر عزی اللہ تعالیٰ کو فرماتی کہ اللہ کے سن نے شاہ فرما کہ جب مئیت کو قبر میں رکھ دیا جاتا حضور سے نکل کرتے حضور مولا اس کے قدموں کو سلامت رکھ اس کے جواب پہ آسانی فرما اور اسے شیطان کے وسوسوں سے اور شیطان کے بہکانے سے بچا جب شیطان آتا ہی تو دعا کی معلی کیا ہے تو مطلب یہ کہ قبر میں شیطان آتا ہے تبیتر اللہ کے نمبر مولا اس کی بکشی فرما پروردگا اس کے قبر کے سوالوں میں آسانی فرما اور اس کو شیطان کے بہکانے سے بچا تو مطلب قبر میں آتا ہے یہ بین ماجہ کی حدیث کو نے مرائی یہ بھی معلوم میں مجھے انہوں نے شکل کی دیکھ ہے یہ امام بخاری کے استاد ہے امام بخاری کون ہے بارہ چیزوں میں کتاب علی مسلم نمبر تین سفہ نمبر تین سو تین حضرت خیسمہ رضی اللہ عنہ سے نبایت کرتے کہ حضرت خیسمہ کہتے ہم صحابہ اکرام حضرت خیسمہ کو صحابی کہتے ہم صحابہ اکرام سلنت نبی مطابق مصطح میں کرتے بہتر جانتے جب جمعیت کو قبر میں اے اللہ اسے توزق کے عذاب سے بچا اور اسے شیطان کے بہتر میں بچا شیطان کبر میں آتا امام جلال نے دنیا میں دکھا حوالہ بہت ہے شوق ہو تو بنادرے کی دعوت کو ہاں بات آئی اب میں اپنے ہتھیار جو دعوت زائے کرنا پتن نہیں کر میرے ہتھیار میں اپنے میرے زائدوں کو نہیں بتاؤ کسی میرے رکھتا ہوں اب چھلت دکھا لیا ہے لیکنے ایک حدیث نہیں ہتنی حدیث ہو پھر کہ مدہ اڑھا رہے ہیں شیطان آزام سے بھاگ جاتا ہے آزام سے بھاگ مسلم اور بخاری نہیں پڑی کیسا لے حدیث سائی بخاری کے اندار حضرت ابو حضرت سے روایات ہے لیکن نبی نے فرما کہ جب آزام دی جاتی ہے شیطان گوز مارتے ہوئے پادل ہوئے ہوا خرش کرتے ہوئے بھاگ کون سی کتاب میں بخاری اور سائی مسلم آئیے سائی مسلم کا حوال سنے چھل نمبر صفحہ نمبر 166 باب الازان اور باب کا نامی کہہ باب الازان وحرب الشیطان وعند سمع یہ بابی کا نام ہے اور اس حدیث میں اللہ کے لئے فرمایا 36 میل یوربہ کا مدید جہاں فرما رہے ستھکار وہ 36 میں نے اپنے لذہ میں کہہ لئے ستھکار نے کہا مقام عبوات یا مقام رب آیا ہے وہ تک بھاگتا ہے تو وہ ایک بازار امام مسلم کی تشری کرتے بے کہتے جو سرکار سلسل کی منصی تنبیش شریف 36 میل کی دوری پڑ یعنی آزان جب جاتی ہے تو شیطان 36 میل بر بھاگتا ہے اور کیسے بھاگتا ہے سرکار نہیں کہ بھاگتا ہے ہوا خارج کر سمجھ میں آئی کہ قبر میں نے جیسی آزان دی یہ بھی شیطان بھاگتا کچھ اور بھی شیطان بھاگتا ہے آزان ہی شیطان بھاگتا میرے حدیث تو اب ہمارے بھاگتا سننا سے اس کی اس کیسے سمجھ ہوئی کہ حدیث نے بتایا کہ قبر میں شیطان آتا ہے اور دوسری حدیث نے بتایا کہ آزان سے بھاگتا ہے تو کبر پر آزان ہو تاکہ بھاگتا آئے تو بھاگتا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اور آئیے اس کو امام طبران نے محجم اللہ سبحان جن نمبر آٹ صفحہ نمبر 210 حدیث نمبر 74 بتی آج یہ حوالے میرے پر اتفاع سے کچھ کافیوں میں میں نوٹ رکھتا ہوں کہ مجم کبھی کبھی اسے مجھ آجاتے کیونکہ یہ بیان کی مجم تیاری نہیں تیاری جو جو کچھ وجہ کیا ہے جان بنا کر جاتا تو بلسانی کتاب خغال تیاری دی لیکن منازل کے لئے لکھا ہے شن چیز میں بتا رہا ہوں امام طبرانی نے ماجم نوصر جن نمبر 8 210 حدیث نمبر 7432 میں حضرت ابو عررہ سے روایت کیا کہ ابو عررہ کی اللہ کے رسول ارشاد کرما جب نماز کسی نہیں بہت سے موقع پہ عزان دی رہا مستح ہے جب بھی تمہیں شیطان کا خرقہ ہو اس عزان کی برکست شیطان باق حضرت امام احمد ابن احمد برکست اللہ اللہ المسلم نے امام طبرانی ماجم نوصر میں امام بہن شائع بل ایمان نے حضرت جعب عبداللہ سے آئے جعب عبداللہ صحابی رسول نے کہتے حضرت سعید باق رضی اللہ تعالی کا بس عز قبر پر صحابہ 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 کہتے بہت دیر تک جا 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 بہت دیر تک 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 تھوڑی دیر تک بار نہیں بہت دیر تک ذک ہوتا رہا ماز ادنے سعید ماز کی کبھ کو کھیرے میں رسول اللہ دنیان میں صحابہ موجود سب کر دیں جب بہت دیر تک سب اللہ کا تک اشارہ کر کو فرمایا کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کا ذکر ہوا کافی دیر یہ چلتا اس سے پہلے آم اس بار کی برما کبر نے سات بھی نماز کو دبایا اور کبر ہر کسی کو دبا دی چاہے نے کو دبا دو نے کو ایسے دبا دی جیسے پچھڑا بچہ مہ کے آگوش میں آتا تو ماں محبت سے دبا ایسے محبت سے دبا اور پتار اور کافر کو ایسے دباتی پتار چکا کر تو سات نیگ تھی دبایا لیکن سات مجھے محبت دے گی میں کبر کو اتنا دبانا بھی کبر کا گواہ کر اور اگر کسی کو نہ دباتی تو وہ میرا بیتا ابراہیم ہو سکتا تھا مگر کبر نے اسے بھی دبائی تو میں نے سکت تم سے کروایا سبحان اللہ کا ذکر کروایا تو اللہ نے اس ذکر کی برقہ سے سات کی جہا تک نکھا جاتی اس کی کبر کو وسیع کر سبحان اللہ اعلا ذکر فرماتے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر ازان میں کسی جگہ ہے اب گن نہ بڑھ جگ تو کہتے کہ جب خبر ازان دے جائے تو رسول اللہ جی سنت سابق حضور نے قبر کی عصد اللہ اکبر اور ازان یہ کلمات موجود ہے اس لئے آج پھر ازان ہمارے تک اور مستحبات کے لیے شریعت نے اختیار دیا چاہے کرے چاہے نہ کرے کرنے میں بہتر نہیں کسی کی قبر آپ نے ازان نہیں دیا یہ نہیں کہا جائے بہت بڑا گناہ ہوگی ازان نہیں لیکن اگر دے دیا تو بہت بہت اچھا ہے اس لئے کہ جی نبی نے فرما مسلم کی حدیث ہے کہ تم میں جس سے ہو سکے نفع پہنچ آج اگر ہم اپنے بھائی کو نفع پہنچ آئیں گے ہم مریں ہمارے لئے نفع دیں گے کل والے بات والے کو پوچھنے والے بھی پھر آئی اس کے علاوہ امام ابو یاد المسنت میں امام ابن عدی القامل میں اور بلہ علی شرع مرکا شرع مشکا مرکا شرع مشکا میں عبداللہ ابن عباد سے لعایت کرتے ہی حضرت علی کے دھر آگ لگ سب سب فرما آگ کو تقبیر سے بجا تقبیر اسے کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اسے تقبیر کہتے ہیں کہا جہاں آگ دیکھو اللہ اکبر کہو تقبیر کہو اللہ اس کی برکت سے آگ کو بجا دیتا ہے چنانچہ کہا گیا کہ جب آگ کے سامنے کلمات ہے آگ بج گئی یہاں سے ماجد ہوا کہ کلمات آگ کو بجاتے امار علمہ نے کہا اللہ صدی اللہ بلدہ گناہ گار ہے حتا کار ہے میں سمجھ نہیں کہ جس میں فائد ہو فائد ہے سمجھ سمجھ آگ